رائزنگ سائنس اکیڈمی ہم باتوں پہ نہیں محنت پہ یقین کرتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں آپ کا ٹیچر ارسلان تو آج ہم پڑھنے وقت جا رہے ہیں چھوٹا سا ٹاپک ہے فاسٹ چپٹر کا نائنٹ کلاس کا سگنیفیکنٹ فگر سگنیفیکنٹ فگر کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں اس کی کچھ رولز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم چھوٹا سا ٹاپک اور اٹیج کریں کہ راؤنڈنگ آف کیا ہوتا ہے راؤنڈنگ آف فگر ہم راؤنڈ آف کیسے کرتے ہیں جو کہ اس کے لئے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اب ڈسکس کرتے ہیں سگنیفیکنٹ فگر سگنیفیکنٹ پہلے پر ورڈنگ دیکھتے ہیں کچھ بچے اور دو میڈیوم میں ہوتے ہیں سگنیفیکنٹ کا مطلب ہے اہم اور فگر کا مطلب ہے ہند سے اہم ہند سے جو ہے نا ٹاپک ہے ہمارے پاس کے کوئی بھی ویلی ہو اس میں اہم ان سے کیا ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم جا جکا سکتے ہیں کچھ روڈز کو بھی فالو کرتے ہوئے اب سگنیفیکنٹ فگر کی ڈیفنیشن ہمارے پاس ہے کہ فاسٹ ایک ایکوریٹ ڈیجیٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہے کہ سیکنڈ ڈاؤٹ فول ڈیجیٹ پہلا ہمارے پاس کیا ہے کہ فاسٹ ایکوریٹ میر ڈیجیٹ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ سیکنڈ ڈاؤٹ فول ڈیجیٹ اس کاارڈ سگنیفیکنٹ فگر کیسے کہ پہلا وہ کہتا ہے کہ صحیح انساء دوسرا جو ہے نا مشکوک انساء ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے سگنیفیکنٹ فگر کہلاتا ہے اب اس کی ایکزمپل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفنیشن ہے اس کی اچھا ایکزمپل اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے دیکھیں ہمارے پاس ایک سیمپل ویلیو ہے کہ 48.742 یہ ہمارے پاس ویلیو ہے ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ بزری یا ڈیفنیشن کو فالو کرتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سگنیفیکنٹ فگر کتنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فاسٹ ایکوریٹ ڈیجیٹ یہ تو ایکوریٹ ڈیجیٹ ہیں اگر ہمارے پاس وہ 44 روپیز 0.74 تو ہم 44 کہتے ہیں ایسے کنسیڈر کرتے ہیں فیزیکس کی دنیا ہو یا میتھمیٹیکل ہو تو اس میں ہم پہلے یہ ہمارے پاس ایکوریٹ ویلیو ہوتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ تو ایکوریٹ ہے دوسرا وہ کہتا ہے سیکنڈ ڈاؤٹ فول ڈیجیٹ سیکنڈ ڈاؤٹ فول ڈیجیٹ جو ہمارے پاس یہ سیمن ہے یہ دونوں میل کے ہمارے پاس کیا بناتے ہیں سگنیفیکنٹ فگر اور اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آنسگنیفیکنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچوں یہ ہم نے ڈیفنیشنز اس کی پڑھ لی اس کی ایکزمپل کو دیکھا کہ فسٹ ایکوریٹ ڈیجیٹ یہ ایکوریٹ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور سیکنڈ ڈاؤٹ فول ڈیجیٹ ہمارے پاس میل کے کیا بناتے ہیں سگنیفیکنٹ فگر بناتے ہیں اور باقی جو بچتے ہیں وہ ہمارے پاس آنسگنیفیکنٹ ہوتے ہیں اب یہ ہمیں کیسے لیے یوز ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی فیزیکل کوانٹیٹیز ہیں فیزیکل کوانٹیٹیز فیزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں اس کی ایسی کوانٹیٹیز which can be measured all the measurable quantities ایسی کوانٹیٹیز جس کو ہم measure کر سکیں وہ ہمارے پاس sorry کیا ہوتی ہیں فیزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں اب فیزیکل کوانٹیٹیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے کوانٹیٹی دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے units اگر ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس فیزیکل کوانٹیٹی نہیں ہوگی اگر دوسری ہے پہلی نہیں ہے تو پھر وہ بھی فیزیکل کوانٹیٹی نہیں ہوگی condition یہ ہے کہ یہ دونوں کوانٹیٹیز ان کا ہونا لازمی ہے quantity بھی ہونا چاہیے اور unit بھی ہونا چاہیے دیکھیں میں سمپل سے ایکزمپل لیتا ہوں ہمارے پاس فائیو کیجی شوگر ہے اب اگر میں کسی دکان پہ جاؤں کہ مجھے فائیو کیجی شوگر چاہیے وہ ہمیں دے دے گا اگر میں دکان پہ جاؤں میں کہوں مجھے فائیو دو نہ شوگر کہوں نہ کیجی کہوں میں کہوں مجھے فائیو شوگر دو وہ کیا سمجھے گا اس سے سمجھنے نہیں آئے گا کہ کیا کہہ رہا ہے جب تک اس کے ساتھ میں جو انا unit نہیں لگاؤں گا فائیو کیلو نہیں لگاؤں گا فائیو کیجی نہیں لگاؤں گا وہ اس کو consider نہیں کر سکے گا وہ اس کو دوسرے لفظ میں یہ کہنا ہے کہ اس سے میار نہیں کر سکے گا جب میار ہی نہیں کر سکے گا تو وہ ہمارے پاس physical quantity نہیں ہوگی آئی سمجھ بچو تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہونے چاہیے ہیں تو اس کو physical quantity کو ہم میار کیسے کہا سکتے ہیں accurate way میں accurate way میں میار کیسے کہا سکتے ہیں ہمارے پاس دو یا تین چیزیں ہونا چاہیے ایک تو ہمارے پاس جو instrument ہو instrument وہ کیا ہو accurate ہو اس میں شاکو شوبانہ ہو well tested ہو دوسرا ہمارے پاس جو ہے پرسن جو جو ایکسپیریمنٹ کو perform کر رہا ہو یا جس کو میر کر رہا ہو وہ ہمارے پاس پرسن جو وہ بھی کیا ہو expert اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی ناڑی بندے کو کہو کہ یہ ہمیں perform کر کے دو یہ experiment ہے یہ آپ کے پاس instrument ہے اس کو perform کر کے دو وہ نہیں کر سکے گا ایک تو instrument accurate ہونا چاہیے اس میں faculty نہ ہونے چاہیے وہ fail غرام نہ ہونا چاہیے دوسرا ہمارے پاس کیا person جو well expert ہو ٹھیک ہے وہ اس کو میر کر سکتا ہو تیسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو experiment کر رہا ہوں اسے repeat کرتے رہیں repetition جو ہوتی ہے وہ جزوں میں کہتے ہیں کہ غلطی کے chances کو کم کر دیتی repetition ان چیز کو یاد رکھیں تین چیزیں ہونے چاہیے instrument گوڑ ہونا چاہیے person گوڑ ہونا چاہیے تیسرا ہمارے پاس repetition ہونے چاہیے values میں آپ دوبارہ بار بار experiment کرتے رہیں اس کی اسی طرح آپ کیا کر سکیں گے experiment سے جو value نکلے گی وہ accurate ہوگی اب اس کی جو ہے میں example دیتا ہوں یہ تین چیزیں کیسے میر کر سکتے ہیں پہلے ایک example جو بک میں دی گیا کہ ایک بچہ کلاس کا وہ بک کی لمبائیوں کو میر کرتا ہے کیس سے پہمیشی فیتہ سے ٹھیک ہے پہمیشی فیتہ سے جو ہمارے پاس وہ میر کرتا ہے تو بک کی جو لمبائی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے ایٹی سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب دوسرا وہی بچہ جو ہے وہ انسٹرومیٹ کو چینج کر رہا ہے چلیں ایس طرح کر لیں کہ پرسن کو چینج کرتے ہیں پرسن کو بھی چینج کرتے ہیں انسٹرومیٹ کو سیوان آئی سینٹی میٹر اب تیسرا جو ہے اس نے کیا یوز کیا میٹر روڈ یوز کیا لیکن اس نے کیا کیا اس کے پاس جو ویلیو آئی سینٹی میٹر اب دیکھیں اس نے کیا کیا مختلف ویلیوز اپنائی چیز ایک کی میر کر رہا لیکن یہاں پر پرسن اور تھا یہاں اس کے ریلیٹڈ تھا لیکن یہاں پر پرسن چین تھا اب کیا وجہ ہے ایک تو یہاں پر 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 میٹر روڈ سے کم اچھا دیتا دوسرا یہ ہوا کہ پر پر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ اب دیکھیں یہاں پر جا کے یہ ایکوریٹ ہے ٹھیک اس کے مطابق دوسرے مطابق یہ ہے تیسرے مطابق یہ لیکن جو دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ سب سے بیسٹ ایکوریٹ ویلیو ہے یہ کیا ہے سب سے بیسٹ ایکوریٹ ویلیو کیوں کیونکہ اس نے ریپیٹیشن کی ہے اب اسی کو اسی کو آپ کیا کریں ایک ہی پر سٹوڈنٹ ہے وہ کیا کر کیا پھر بھی اس نے میٹر راڈ یوز کیا تو کیا ہے اس نے ریپیٹیشن کیا اس کے پاس یہ ویلیو آئی ہے ریپیٹیشن سے کیا ہوا آنسر میں انسر ریمو ہوگی ہے تو ہمارے پاس جو آنسر بچے گا ریپیٹیشن سے وہ کیا ہوگا ایکوریٹ ویلیو ہوگی وہ کوالٹی کیا ہوگی ایکوریٹ ہوگی آپ کیا کریں اگر آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں اگر آپ نشو خرید نہیں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں کوالٹی کو دو تین دکانوں سے چیک کرتے ہیں یا ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہیں جج کرتے ہیں جج کرنے کے بعد کیا بارے میں ترہا سے جس کرتے ہیں اس کے رولز کو دیکھتے ہیں رولز رولز آف سگنیفیکنٹ پہلا رول کیا ہے اب ہم ایک چھوٹی سی ایگزمپل لیتے ہیں ایگزمپل میں دیکھیں کہ 0.002750 یہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہے اس میں ہم سگنیفیکنٹ فگر کے رول اپلائی کرتے ہیں پہلا پہلا رول ہمارے پاس کیا ہے کہ جو 0.0027 اب اس طرح دیکھ لیں نان 0.0027 جو پہلا پہلا ہوگا وہ ہمارے پاس ایمپورٹ ہوگا سگنیفیکنٹ ہوگا نان 0.0027 یہ 2 باقی 0.0027 پہلا جو نان 0.0027 ہمارے پاس 2 تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا فاسٹ ایک یا فاسٹ سگنیفیکنٹ سگنی فیکنٹ اب سیکنڈ کیسے دوننا ہے یہ ہمارے پاس پہلا رول ہوگیا کہ فاسٹ نان 0.0027 اس کال سگنیفیکنٹ یہ 2 ہمارے پاس کیا ہے سگنیفیکنٹ ہے دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر سگنیفیکنٹ فگر کے دائیں جانب سے بائیں جانب سے جو بھی zeros آئیں گی یا جو بھی zeros آئیں گی انسگنیفیکنٹ ہوگی یہ کیا ہے جگہ پور کرنے کے لئے یہ ساری zeros کیا ہیں انسگنیفیکنٹ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ کیا نان zero دیجٹ سے بائیں جانب سے ہیں یہ انسگنیفیکنٹ ہیں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو zero significant figure کے ساتھ ہوگی اس کی کیا اہمیت ہے اس zero کو دیکھیں یہ کیا ہے significant ہے کیوں کیونکہ یہ نان zero دیجٹ کے بعد آئی ہوئی ہے یہ significant figure کا تیسرا قانون ہے دوسرا کیا ہے کہ جو بائیں جانب سے ہوگی وہ unsignificant ہوگی اور جو zero دائیں اب ہم نے تیسرا significant ڈھونڈ نا ہے اب دیکھیں دو significant کے درمیان جو بھی values ہوں گی وہ ہمارے پاس کیا ہوں گی significant ہوگی بچو یہ تیسرا ہوگیا اور یہ چوتہ ہوگیا مال لے کہ ہمارے پاس consider کر لیں کہ یہ دو significant ہی تھے ان کے درمیان کیا تھی ایک zero آگی اگر دو significant figures کے درمیان zero آجائے تو وہ کیا ہوگی must ہے کہ وہ significant ہوگی اس طرح consider کریں کہ دو important چیز ہیں ان کے درمیان جو بھی چیز ہوگی وہ important ہوگی یہ بھی significant figure تھی یہ بھی significant figure ہے درمیان میں جو آئے گی وہ significant ہوگی ٹھیک ہے بچوں اب اس value میں کیا ہے کتنی significant figures ہیں چار ہیں two seven five and zero اس بائیں طرف سے zeros ہیں وہ unsignificant ہو گئی ٹھیک ہے بچوں یہ ہمارے پاس کیا تھے تین یا چار rules تھے اب ایک اور rule چھوٹا سا ہے کہ ہمارے پاس اگر value آجاتی ہے اس طرح two seven five zero point zero zero تو یہ اس طرح کیا ہوگا اس کو بھی سب consider کرنا چاہیے اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس طرف آئیں گی اشارہ کے بعد zeros وہ کیا ہوگی unsignificant یہ کیا ہے unsignificant یہ significant نہیں ہوگی اگر significant figure کے بعد اشارہ کے بعد zeros ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی غیر اہم ہوں گی وہ اہم نہیں ہوں گی significant نہیں ہوں گی اگر consider کرنے اگر اسی value کے ساتھ two seven five zero point three zero آ جائے تھ پھر کیا ہوگا بچو یہ بھی کیا ہوگئے تو یہ بھی کچھ rules significant figure کے ساتھ میں نے کہا کہ ہم ٹھوڑا سا topic اور arrange کریں گے ہوں ہمارے پاس راؤ آف راؤنڈ آف ہم کیسے کرتے ہیں راؤنڈ آف figures کو یا sentence sorry digits کو round آف کیسے کرتے ہیں round آف process کیا ہوتا ہے اس کی پہلا rule ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک value لے لیتے ہیں 1.4 sorry 1.373 اب اس کو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک value ہے اس کو round آف کرتے ہیں تو اس کو round آف کیسے کریں گے right side سے start کریں گے right side سے جو ہے نا ایک digits کو پکڑیں گے یہاں سے round آف کرنا start کریں گے اب یہ دیکھیں 3 ہے پہلی condition یہ ہے اگر right side والا جو digit ہے وہ 5 سے greater ہوگا تو ہی جا کے ہم 7 والے میں 1 digit کا اضافہ کریں گے اگر یہاں پہ ہوتا 5 تو ہم 7 والے میں 1 میں اضافہ کرتے تو یہ ہو جاتا 1 38 یہ والا remove ہو جاتا شارط یہ ہے کہ یہ 5 ہو یا 5 سے زیادہ ہو تب ہی جا کہ ہم ساتھ والے میں ایک کی increase کریں گے اگر اسی طرح values میں ہے کہ 3 ہو تو پھر کیا ہوگا پھر اس میں کوئی increase نہیں ہوگی اور ایسے یہ remove ہو جائے گا ٹھیک بچوں پہلا کیا ہے کہ اگر 5 ہوگا یا 5 سے greater ہوگا تو 7 والے میں increase ہوگی اب آگے دیکھیں اگر value ہمارے پاس ہے 1.37 یہ value ہے تو اب اس میں کیسے increase کریں گے اس میں کیسے follow کریں گے پہلا قرون یہ دیکھیں کہ یہ end والا کیا ہے 5 یا 5 سے greater ہے تو 7 جو 5 سے greater ہے تو 7 والے میں ایک کا اضافہ کریں گے 1.4 ٹھیک ہے بچوں اب اس کی اور example اسی same rule ہے کہ 1.47 ہے تب اس میں کیا کریں گے اس میں آیا کہ 4 میں increase کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کا answer 1.5 آئے گا نو بچوں اس میں یہ اس کا answer نہیں بنے گا 1.5 نہیں بنے گا اس کا ایک اور rule ہے کہ اگر 7 value جو ہے even ہوگی مطلب جفت ہوگی تو اس میں ایک increase نہیں کریں گے 1.5 اس کا answer نہیں آئے گا اگر 7 value جو ہے نو تاک ہے odd ہے تو اس میں 1 کا increase کریں گے تو یہ ہمارا پاس rounding راونڈنگ آف ڈیجیٹس یا سینٹینس تو اس طرح راونڈنگ آف کرنے کے بعد جو ہے نا significant figure بھی میرے کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ہم نے راونڈنگ آف کی تو اس میں کتنے significant figure ہیں تو یہ دو ہیں ایک اور یہ دو اس میں کتنے ہے اس میں تین ہے ٹھیک ہے اس میں کتنے تھے چار تھے جب rounding آف کرتے جاتے ہیں تو اس میں significant figure کی تعداد جو ہے وہ وقت کے ساتھ کام ہوتے جاتی ہے کیونکہ ہم اس کی راؤ آف کر رہے ہیں ان کی ویلیوز کو ریموو کرتے جا رہے ہیں آئی ہو بچوں آپ کو یہ topic جو ہے سمجھ میں آگیا ہوگا آج ہم نے جس چھوٹا س concept significant figure کا یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ short question بہت important ہے بہت ہی important ہے ہر سال کسی نہ کسی board میں تو آتا رہتا ہے اور boards میں بھی یہ آتا رہتے ہے اب اس کے اپنی definition note کرنی ہے ایک ایک example آپ آنے mind میں concept بھی بنا لے یہ rules short question ہے یا significant figure definition پوچھ سکتا ہے اور یہ اس طرح پوچھ سکتا ہے کہ کوئی بھی value دے گا means یہاں پہ یہ value ہے اور وہ وہ وہاں پہ کوئی اور value دے دیتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اس میں کتنے significant figures ہیں step wise لکھیں جو rules ہیں ان کے ساتھ ان کو فالو کرتے step wise لکھیں تو یہ short question بان سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک قسم کی mcqs بھی بان سکتی ہے mcqs میں وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے یہ value دے سکتا ہے وہ پوچھے گئے اور یہ short question سے پوچھ سکتا ہے اور mcqs کے لئے آس سے پوچھ سکتا ہے تو آج ہم نے just دو short question پڑھے اور اس سے مزید بھی short question نکل سکتے ہیں جو basic ہے ہمارے پاس دو short question بن سکتے ہیں significant figure سے اس کی rules سے اور round off سے تو بچو آئی hope آپ کو یہ